وہ تھی خطرناک سپاہی سے دلوار بازی کرنی تھی باچھا اس کام کے لیے اسے اپنی دلوار بھی دیتے ہیں لیکن ابھی تو اسے یہ دلوار بھی اٹھائی نہیں جا رہی تھی گھرانے پر پیٹر کرنے پر اسے تھوڑی سی ٹریننگ بھی دیتا ہے جبکہ اب مووی میں پہلی بار ہمیں پیٹر کی بہن کو دکھایا جا رہا ہے یعنی وہ سچ میں زندہ ہے اسے بھی اپنے خواب میں الیفنٹی دکھائی دے رہا ہے وہ جا کر سسٹر کو یہ ساری باتیں بتاتی ہے لیکن سسٹر اسے یہ سب کچھ بھول کر سونے کا کہتی ہے جبکہ الیفنٹ کے بھی خواب میں اپنی فیملی آ رہی تھی وہ دیکھتا ہے کہ کیسے وہ اپنی فیملی سے بچھڑ گئی یہاں آ گیا اور اسے سب سے ڈر کر وہ اٹھ جاتا ہے اس ٹائم پیٹر اس کے سامنے تھا پیٹر اسے اپنے شہر کا میپ دکھا کر کہتا ہے بتاؤں میری بہنٹ کہاں ہے لیکن نیلیفنٹ کو تو اس کی صبح سمجھ ہی نہیں آتی تھی اسی لیے نا چاہتے ہوئے بھی اب پیٹر وہاں سے جنا چاہتا ہے اسے اب پتا تھا کہ اسے ہر حال میں صبح ایک فوجی سے لڑنا تھا جب مقابلے کا وقت آتا ہے تو اب تو اس کے دو دیگی اڑکے تھے سامنے اس سے ٹرپل سائز کا ایک آدمی تھا جو اس سے لڑنے والا تھا پیٹر جیسے ہی اس فوجی کا نام ستا ہے تو اس کے مائن میں وہ کہانی آتی ہے جو اسے اس کے فوجی نے بتائی تھی کہ کیسے انہوں نے ایک فوجی کی کمزوری کو ان سے دور کر کر اس فوجی کو بہت بہادر بنا دیا تھا یہ وہی فوجی تھا جو پیٹر سے لڑنے والا تھا پیٹر کے دماغ میں ایک آئیڈیا کی کیوں نہ اس سے لڑنے کے بچائے اس کی کمزوری کو اس کے سامنے لاکر ہارا دیا جائے یعنی اسی کتاب کو اس کے سامنے لاکر ہارا دیا جائے جو کہ اس فوجی کی کمزوری تھی یہ سوچ دہی پیٹر وہاں سے بھاگتا ہے اور وہ فوجی بھی اس سے لڑنے کے لیے اس کے پیچھے بیچھا تھا پیٹر جیسے دیس کر کے اپنے آپ کو پچھا کر بہت ہی مشکل سے اپنے گھر پہنچ کر وہ کتاب لاکر اس فوجی کے آگے گھر دیتا ہے اس کتاب کو دیکھ کر اس فوجی کو اپنی مام کی عاد آئی تھی ایسے ہی ایموشنز میں بہت کر اس نے اپنی ہار مان لی تھی اور پیٹر اپنا پہلا ٹاسک جیت چکا تھا پاچھا بھی اس سب سے کافی ارانتے ہیں اب اسے نیکسٹ راسک ملتا ہے کہ اسے اڑھ کر دکھانا ہے یہ تو سچ میں ناممکن تھا وہ یہ سب کیسے کرتا پیٹر جب الیفنٹ کو پانی دینے کے لیے چاہتا ہے اب الیفنٹ سے کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں کل کوئی اڑھ پاؤں گا یا نہیں لیکن ہاں یہ بات کنفرم ہے کہ میں تمہیں یہاں سے چھوڑوا بھی دوں گا اور تمہیں تمہاری فیملی کے پاس بھی پہنچا دوں گا اس کی باتوں سے ایلیفنٹ کے اندر امید جاتی ہے وہ پیٹر کو بھی اپنی سونٹ سے پیار کر کر امید دیتا ہے کہ وہ ضرور جیدے گا اور ایسے یہ امید کافی عرصے بعد اس شہر کے کسی ایک انسان میں جاگی تھی اور اسی امید کا جادو کام کرتا ہے ہر انسان کو لگنے لگتا ہے کہ شاید سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے جب سبی لوگوں کو یہ امید جاگنے لگی تھی کہ کچھ بھی ناممکی نہیں اور ان کا شہر پہلے جیسا ہو جائے گا تو اب ان کے دباہ ہوئے شہر میں بھی تھوڑے تھوڑے بدلہ ہوانے لگے تھے دکھا جاتا ہے پیٹر کی بہن کو جس سے پتا چلا تھا کہ شہر میں ایک ایلیفنٹ آیا ہے وہ سسٹر کو جا کر بتاتی ہے کہ شہر میں وہی ایلیفنٹ آیا ہے جو ہر بار میرے خواب میں آتا ہے وہ سسٹر سے کہتی ہے کہ پلیز مجھے شہر لے چاہنا سسٹر بھی مان چاہتی ہیں جبکہ یہاں پیٹر اورنے کی تیاریوں میں تھا پیٹر اسے روکتا ہے کہ ایسا نہ کرنا ایسا کرنے سے تم مر جاؤگے لیکن وہ کسی کی بات نہیں سننے والا تھا پیٹر جب پیٹر کی گھر سے چلا جاتا ہے تو اب پیٹر بھی کافی اداس تھا وہ وقت یاد کر رہا تھا جب اسے پیٹر پہلی بار ملا تھا جنگ کے دوران پیٹر اور اس کی بہن زندہ بچے تھے وہاں ایک سسٹر بھی تھی جنہوں نے پیٹر کو تو فوجی کو دے دیا بلکہ اس کی بہن کو اپنے پاس رکھ لیا اب پیٹر فوجی کی زمداری تھی لیکن ساتھ ہاتھ اس فوجی کو جنگ میں بھی سالے نہ تھا اسی لیے وہ وہاں سے جیسے ہی آگے پڑھتا ہے تو پیچھے ایک سوردار دھماکہ ہوا تھا اس فوجی کو لگتا ہے کہ شاید وہ سسٹر اور پیٹر کی بہن یہی مر گئے خیر سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے پیٹر شہر کی سب سے بڑی بلڈنگ کیا اور جیسے ہی وہ وہاں سے جمپ لگاتا ہے تو اب اس کے بیگ میں سے ایک پیراشوٹ نکلا تھا جس کی وجہ سے وہ ہواں بے اڑنے لگا تھا یہ پیراشوٹ اس نے خود بنایا تھا اس کی اس انمنچر کو دیکھ کر سبھی لوگ بہت حیران تھے اور اس طرح وہ اپنا دوسرا ٹاسک بھی جیت چکا تھا شہر میں آئی اس کی بہن بھی اسے دیکھ کر کافی خوش تھی لیکن ابھی تک کو یہ نہیں جانتی تھی کہ پیٹر اس کا بھائی ہے پیٹر کو بادشاہ دیسرا ٹاسک دیتے ہیں کہ اس نے اس شہر کی ہیڈ کو ہسانا ہے کیونکہ اسی دیر پہلے بادشاہ کو یہ بات پتا چلی تھی کہ اس شہر کی ہیڈ کافی سالوں سے ہسی نہیں جب سے جنگ میں اس کے بھائی کی دیت ہوئی ہے وہ آنسی ہی نہیں یہ کام تو پیٹر کو بھی سچ میں کافی مشکل لگ کہ وہ کیسے شہر کی ہیڈ کو ہسائے گا آگے پڑھنے پر وہ اب ایلیفنٹ کے ساتھ ساتھ دیتا کہ تب ہی اس کی بہن ایلیفنٹ کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ تم بار بار میرے خواب میں کیوں آتے ہو اس سے پہلے کہ پیٹر کوئی بات سمجھتا یا ایلیفنٹ اسے کوئی اشارہ دیتا سسٹر اسے آ کر یہاں سے لے جاتی ہے اگلا دن ہو جاتا ہے اور آپ پیٹر کو اپنا دیسرا ٹاسک بھی پورا کرنا تھا وہ ایک عجیب و غریب سا جوک سب کو سناتا ہے اس جوک سے تو وہاں پہ کسی کو بھی ہنسی نہیں آئی تھی شہر کی ہیڈ کو کیسے ہنسی آتی وہ جھوٹ پوٹ کا ہنسی ہے تاکہ پیٹر جیت جائے لیکن راجہ اس کی یہ چلاکی سمجھ رہا تھا اور اس طرح وہ پیٹر کو ہارا ہوا کہہ دیتا ہے پیٹر کافی دکھی ہوتا ہے ساتھ ہی باتشاہ یہ بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ اس ایلیفنٹ کو یہاں سے باند کر لے جائے پیٹر کہتا ہے نہیں نہیں رکو پلیز رکو وہ باتشا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز ایلیفنٹ کو چھوڑ دیں پہلے تو میں ایلیفنٹ کو صرف اس لئے پانا شاہتا تھا کہ مجھے وہ اپنی بہن کے پاس لے جائے لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اس ایلیفنٹ کی بھی کوئی فیملی ہے مجھے اسے اس کی فیملی تک پہنچانا ہے پلیز آپ اس کو میرے حوالے کر دیں لیکن جب باتشاہ اس کی بات نہیں مانتے تو اب ایلیفنٹ کو یہ غصہ آ گیا تھا کو اپنی سون سے عجیب و غریب پانی نکال کر باتشاہ پر گراتا ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگوں کے ساتھ شہر کی ہیڈ کو بھی ہسی آ جاتی ہے اس کے ہسنے سے اب پیٹر جو کہ ایک منٹ پہلے ہار چکا تھا اس کی ہار جیت میں بدل چکی تھی یعنی راجہ یہ بات مان گئے تھے کہ پیٹر نے شہر کی ہیڈ کو ہسا دیا پیٹر کو خوشی سے وہ ایلیفنٹ اپنے سر پر بٹھا نیتا ہے سبھی لوگ کافی خوش تھے اور اب سین کٹ ہو کر ہمیں دکھایا جاتا ہے جیل کا سین جہاں اس جادوگر کو قید کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ایلیفنٹ اس شہر میں آتا پیٹر اسے چاہ کر کہتا ہے کہ پلیز کوئی ایسا جادو کریں جس سے وہ ایلیفنٹ واپس اپنے گھر چلا جائے پر جادوگر کہتا ہے میرا جادو سے ہی کام نہیں کرتا مجھے اپنے جادو پر بلکل یقین نہیں تب ہی اس کے پاس بیٹھی ایک عورت کہتی ہے ارے نہیں نہیں تمہارا جادو تو بہت اچھے سے کام کرتا ہے اس دن تم نے یہی جادو کیا تھا نا کہ ہمارا شہر دوبارہ پہلے جیسا ہو جائے تو دیکھو تمہارا جادو کام کرنے لگا ہے اس ایلیفنٹ کے یہاں آنے سے کتنے لوگوں کے دل میں امید جاگی ہے کہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اسی امید کے چلتے یہ شہر واپس پہلے جیسا ہو رہا ہے اس کی باتوں سے اب جادوگر کو ہمت بلی تھی وہ اب کافی کانفیڈنس سے سبھی لوگوں کے ستامنے آیا تھا وہ دوبارہ سے اپنے کچھ میجیکل سپیل پڑتا ہے جس کی وجہ سے سچ بھی ایلیفنٹ بہاں سے غائب ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کر لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کی امید اور بھی زیادہ پکی ہو جاتی ہے کہ یہاں کچھ بھی